اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کلمہ تیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں آج ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے تو پیارے بچوں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اس کا سادہ جس سا ترجمہ ہے ہم اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ لا عربی میں انکار کرنے کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے ہمیں اس میں سکھایا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے دل میں ہم نے بھت پالے ہوئے ہیں ان کا ہم انکار کریں وہ بھت کون کون سے ہیں وہ بھت خواہش ہے تکبر ہے انہ ہے رسم و رواج ہے خاندان ہے پیر ہے اور خود پرستی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا ہمارا خاندان کیا کہے گا ہمارے تو رسم و رواج ہیں ہم رسم و رواج کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتے ہیں نہیں ہم تو بڑے ہیں ہم تو انا ہے ہمارے اندر تو ان سب چیزوں کو اپنے دل سے صاف کرنا ہوگا اپنے دل کو کسی سے اور صاف کرنا ہے جھوٹ سے کینا سے بغت سے حسد سے تکبر سے کیونکہ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا اللہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہم اپنے دل کو جتنے بھی ہم نے اپنے اندر یہ علائشیں پال رکھی ہیں گندگی رکھی ہیں اس کو صاف کرنا ہوگا اور صاف دل میں اللہ تعالی آتا ہے پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی میرا الہ ہے وہ میرا رب ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پھر اللہ نے اپنے اسمائر حسنہ پیارے نام ہمیں سکھائے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں پیدا کرتا ہوں میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں تمہارا مالک ہوں تم نے اس دنیا گزارنے کے بعد میرے پاس جانا ہے اس کے ساری امیدیں میرے سے رکھو میں ہی سب سے بڑا ہوں اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ جانو کسی کو تنگ نہ کرو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جس طرح پانچ انگلیاں برابر نہیں بنائیں اسی طرح اللہ تعالی نے ہرے کو منفرد بنایا کوئی کسی کے برابر نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کوئن مزاق کا نشانہ بنائیں پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے اس کے بعد نبی بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا ہے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیسے کرتے تھے اور جب ہم اللہ کو نبی مانتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے کہ وہ بولتے کیسے تھے وہ کھاتے پیتے کیسے تھے وہ چلتے کیسے تھے وہ معاملات کیسے کرتے تھے جب تک ہم اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے ہم صحیح مسلمان ہوئی نہیں سکتے کیونکہ یہ اصل میں ایک معایدہ ہے یہ کلمہ پڑھ کے ہم اللہ سے ایک معایدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو ہی میرا رب ہے تُو پالنے والا ہے تُو مالک ہے تُو خالق ہے میں تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں سنوں گا تو اصل میں یہ ایک معایدہ ہے کہ ہم اللہ سے جو بانتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مرضی تیری مرضی کے تابع ہے اب میری کوئی مرضی نہیں ہے میرے پاس اگر دو رستے ہیں تو میں نے صرف نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے میں نے صرف تیرا سیدھا رستہ اکتیار کرنا ہے میں کیونکہ ایک معایدہ کر چکا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے سواب میرے ساتھ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور پھر جب میں اپنی پوری کوشش کرنا ہوں تو پھر اس کے باوجود بھی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہوں کیونکہ میرا رب ہے اور مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور